میرا نام ڈاکٹر اشوک سیتھ ہے اور میں جیرمن ہوں فورٹس اسکوٹس ہارٹ انسٹیوٹ نیو ڈیلی کا اپنے آپ میں یہ جو ہارٹ کی پرابلم کے لیے ووک اپنے آپ میں سفیشنٹ ہے ایکسرسائز کے حساب سے پر جب لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیکے میرے کوئی ٹائم نہیں ملا تو کئی طریق ہی ہوتے اس کو اسی ووک کو اپنے آپ کو انکورپریٹ کرنے میں ایکسرسائز جیسے کی ورک پلیس میں لفٹ ہم کیوں یوز کر رہے ہیں ہمیں سیڑھیاں چڑھنا ہے ہم تھری فلائٹس آف سٹیرز چڑھیں ہمیشہ ورک پلیس میں جتنی سیڑھیاں ہم چڑھیں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا وہ ایک ریگلر ایکسرسائز ہے اگر ہم کام پہ جا رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا جس ٹرانسپورٹ سے جا رہے ہیں وہ پاس سے پاس ہو اگر کار ہے تو وہ پاس سے پاس ہمارے ورک پلیس کے پاس کھڑی ہو ووٹر سائیکل سے جا رہے ہیں تب ہی ہم کہتے ہیں کہ اتنا پاس کریں کہ بس نکل کے اندر چل دیں ہمارا ایک چلنا آٹومیٹک اور کمپلسری ہو جاتا ہے وہاں پہ چلنا تو ہمیں اس حساب سے بھی سوچنا چاہیے اگر ہم میٹرو سے جاتے تو اچھی بات ہے کہ ہمارا میٹرو کا سٹیشن تھوڑا دور ہے اور اس کے بعد ہمیں دس پندرہ منٹ چلنا پڑے کیونکہ ایک آٹومیٹک چلنے کی ایکسرسائز ہے جس میں ہم کام پہ جا رہے ہیں اور واپس آتے ہوئے ہمیں چلنا پڑے تو یہ سب آٹومیٹک ان بلٹ سیچویشنز ہیں جو ہم آپ میں ہمیں اس کو کور اپ نہیں کرنا چاہیے ہمیں اٹلیسٹ خوش ہونا چاہیے کہ ایسی ستھی آئی ہے جس میں ہمیں آٹومیٹک لی اپنے کام کے دوران ایکسرسائز ہم لے پا رہے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ورک پلیسز میں اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو اب ورک پلیسز کو جس ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہلتی ورک پلیسز ہونی چاہیے کوئی لوگ کرینری لگاتے ہیں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکو فرینڈلی ورک پلیسز ہیں